موسیقی لیکن آفرین سب کے سامنے آ کر اس کی کرتوت کھلتی ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے آپ لوگ مجھے جان سے مار دے لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی سب گھر والے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمکین مو پلا کر بیٹی ہے کہ اتنا اچھا امیر کبیر لڑکا اسے شادی کرنے کے لیے آیا ہے آفرین کی نا ہاں میں نہیں بدلتی اور وہ چوری پکڑ کر خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے زبردستی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی مزر صاحب شاویز کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے قابل نہیں ہیں آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے یہ سنکر شاویز کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو آپ لوگوں کا بلائی سوچ جاتا خیر ہے اگر آفرین مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا آپ کی مرضی ہے آپ کی ایک اور بیٹی بھی ہے اگر آپ چاہے تو یہ سنکر تمکین کے کانگ کڑے ہو جاتے ہیں اور وہ حیرت سے شاویز کے موں کی طرف دیکھتی ہے مزر صاحب بھی حیران ہے کہ اتنا شریف بندہ ہے آفرین کے سچائی جانے کے باوجود بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آفرین کہتی ہے کہ یہ شخص ٹیک نہیں ہے اگر یہ ٹیک نہ ہوتا تو آفرین کو چھوڑ کر تمکین کی بات کیوں کرتا مزر صاحب سوچنے کے لیے وقت مانگتے ہیں لیکن تمکین کے دل میں تو لڑو پوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ اگر قسمت مجھ پر میربان ہوئی ہے تو میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی آفرین کے لیے تو آپ شاویز کے رشتے کے لیے پورا مانگ گئے تھے آفرین کو جب پتہ چلتا ہے کہ شاویز اسے چھوڑ کر اس کی اپی کے پیچھے پڑ گیا ہے تو وہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے میں جانتی ہوں اسے لیکن تمکین اسے دمکی دیتی ہے کہ اگر تم میری خوشوں کی راستے میں آئی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ پون کر کے شاویز کو پورا اس رشتے کے لیہا کریں اور یوں تمکین کی شادی شاویز سے کر دی جاتی ہے لیکن تمکین کو پہلی رات ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے شاید شاویز نے آفرین کے انکار کا بدلہ لینے کے لیے اسے شادی کی ہے وہ ساری رات اس کا انتظار کرتی ہے صبح اٹھ کر اس کے محل نماغ گر میں اسے ڈونٹتی ہے اور آخر روتی دوتی ڈراور کے ساتھ اپنے گر واپس آ جاتی ہے اس کے ماں باپ اس کی حالت دے کر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور اوپر سے شاویز وہاں پہنچ جاتا ہے کہ تم یہاں پر اکیلی آگئی مجھے کوئی ضروری کام دے جس کی وجہ سے میں تمکین کے ساتھ نہیں آ سکا اس وجہ سے میں سب سے معذرت کرتا ہوں آفرین کو دے کر شاویز کے انکوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سنا ہے کہ سالی عدی گر والی ہوتی ہے آج سے میں آدھا تمہاری آفی کھا اور آدھا تمہارا آفرین تو اس کی نیت اچھی طرح سے جانتی تھی اسی وجہ سے وہ آج سے چلی جاتی ہے لیکن جلد ہی تمکین کے سامنے بھی شاویز کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ کس پیترت کا شخص ہے اور شاویز خود تمکین سے کہتا ہے کہ مجھے آفرین چاہیے اور اسے میرے لئے تم راضی کرو گی بڑی خوددار ہے تمہاری بہن میں نے اسے پچاس لاکھیں اوپر کی تھی لیکن اس نے ٹکرا دی کہ آفرین صدقی کے عزت بکاؤ نہیں ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک مجھ سے بچتی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے تو میں نے اسے بدنام بھی کر دیا لیکن وہ ٹوٹ گئی میرے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا اب تم سوچ لو تمہیں اپنے گھر بچانا ہے تو اسے میرے لئے راضی کرنا ہوگا نہیں تو میں تمہیں تھلاک دے کر گھر بجوا دوں گا اور دوسری بار تھلاک ملنے پر لوگ لڑکی کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں تمکین روتی ہوئی گھر آتی ہے آفرین کے گلے لگتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں غلط سمجھا تم مجھے اس دو کے بعد انسان سے بچانے کی کوشش کرتی رہی اور میں تمہیں ہی اپنا دشمن سمجھتی رہی لیکن میں اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں خود اسے تلاک لینا چاہتی ہوں وہ خبیش شخص مجھے تمکین دے کر میری بہین کا سودا کرنا چاہتا ہے تمکین شاویز سے کہتی ہے کہ مجھے تلاک دے تو لیکن میں اپنی بہین کے عزت کا سودا نہیں کروں گی اور دوستو آخر میں آپ دیکھیں گے کہ شاویز آفرین سے سچی محبت کر بیٹے گا جس کے بعد وہ تڑپے گا اس کی منتی کرے گا شاید کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آیا گل کے بیٹے کی شکل میں جو باہر پڑنے گیا تھا وہ واپس آئے اور شاویز سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے اسے پولیس کے حوالے کروایا گل پہلے ہی تمام جائدت اپنے بیٹے کے نام کر چکی تھی یہ بات شاویز کے علم میں نہیں تھی وہ تو آرام سے اس دولت پر عیش کر رہا تھا شاویز کا انچام آخر ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑنا ہے جبکہ دوسری طرف آفرین کی شادی ہو سکتا ہے کہ گل کے بیٹے سے ہو جو واپس آ کر آفرین کو اس آزاب سے باہر نکالے جبکہ دوسری طرف تمکین کی شادی اسی سبزی والے سے ہو جس نے اپنا رشتہ تمکین کے لیے بیجاتا تمکین اپنے گھر میں حاصل خوشی رہے اور آفرین پھیں اور برا کرنے والے کا انجام برا تو دوستو آپ لوگوں کے خیال میں اس ڈرامی کا اینٹ ایسا ہونا چاہے تھا یا پھر کچھ اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کذار ضرور کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے اور تینکس پور وچیں